ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا تو دوستو آج کے فرائیڈے نائٹ سمیکڈون میں منین دہ بینک 2020 کی وینر اور وہ ان کا کانٹریک جن پر کشن کریں گے یعنی کی یونیورسل چیمپین ان دونوں کی دوستی ہو گئی ہے پر دوستو کیا یہ سچ ہے یا پھر ایک ڈراما تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم فرائیڈے نائٹ سمیکڈون کا پورا حال جانیں گے تو چلیے بینہ ٹائم ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج کے فرائیڈے نائٹ سمیکڈون کی شروعات کی دمیز اور جان موریسن نے ان کے میز ٹیوی سیگمنٹ کے ساتھ جس کو تورنتی جوائن کر لیا منین دہ بینک 2020 کی وینر اوٹیس نے آ کر اور دوستو اس کے بعد جب اوٹیس نے چیئر پر بیٹنے کی کوشش کی تو ان کے ویٹ کے قارن چیئر ٹوٹ گئی اور دمیز اور جان موریسن نے اس پورے سیگمنٹ میں مل کر اوٹیس کا خوب مزاک اڑایا اور آخر میں اوٹیس کو چیلنج کر دیا ٹائگ ٹیم میچ کے لیے لیکن کیونکہ ان کے ٹائگ ٹیم پارٹنر تکر آج کے فرائیڈے نائٹ سمیکڈون میں نہیں آئے تھے اس تیمیز اور موریسن نے انہیں کہا کہ وہ ان کا کوئی ٹائگ ٹیم پارٹنر دھونڈ کر ان دونوں کے ساتھ آج رات ہی ٹائگ ٹیم میچ کریں گے دوستو اس کے پاتھ ووڈی نے انانونس کیا کہ آج کے فرائیڈے نائٹ سمیکڈون میں انٹر کانٹرینٹل چیمپنینشپ کا ٹورنمنٹ شروع ہوگا اور اس ٹورنمنٹ کا پہلا میچ ہوا الائیس اور کنگ کوربن کا جس میں کوربن نے الائیس کا گٹار توڑ دیا پر الائیس نے کوربن کو ہرا کر ان کا انٹر کانٹرینٹل چیمپنن بننے کا سپنا توڑ دیا اور الائیس اس ٹورنمنٹ کی سمی فائنیل رونڈ میں بھی چلے گئے دوستو بیکسٹیج میں اوٹس نے شیمس کو ان کا ٹیک ٹیم پارٹنر بنانا چاہا پر شیمس نے انکار کر دیا لیکن اوٹس کو مینڈی روز نے یہ آئیڈیا دیا کہ وہ براؤن سٹرومن کو بولے ان کا ٹیک 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 پارٹنر بننے اور جب اوٹس نے سٹرومن کو کہا کہ وہ ان کی ٹیک 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 پارٹنر بنے تو سٹرومن نے کہا کہ کہیں یہ اوٹس کی چال تو نہیں انہیں رنگ ملے جا کر ان پر کانٹریکٹ کیشن کرنے کی لیکن دوستو جب اوٹس نے ایسا کچھ بھی کرنے سے منہ کر دیا تب براؤن سٹرومن نے ان کی ٹیک 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 پارٹنر بننے کی بارے میں کہا کہ وہ سوچ کے بتائیں گے دوستو آج کی سمیکڈون میں NXT وومنز چیمپین شارلٹ فیر ریٹرن آئی اور انہوں نے بیلی اور ساشا بینکس کی دوستی میں خوب جم کے آگ لگائی اور اس کے ساتھ انہوں نے بیلی کا چیلنج بھی ایکسپ کر لیا چیمپین وسیز چیمپین میچ کا جو کہ ہمیں اگلے ہفتے کی سمیکڈون میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اس کے بعد سمیکڈون میں انٹر کانٹرینٹل چیمپینشپ کا فرس رون کا اگلے میچ ہوا ڈینیل بران اور ڈرو گولا کے بیچ میں جس میں ڈینیل بران نے ہی لک دے کر ڈرو گولا کو سبمٹ کروا دیا اور الاس کے ساتھ ساتھ وہ بھی انٹر کانٹرینٹل چیمپینشپ کی ٹورنمنٹ کے سمی فائنل رون میں چلے گئے ہیں اور دوستو اب اس ٹورنمنٹ کے باقی سب میچز اگلے ہفتے فرائیڈ نائٹ سمیکڈون میں ہوگے دوستو اگلے ہفتے کے فرائیڈ نائٹ سمیکڈون میں دفینومنل ون اے جے سٹائلز بھی آئیں گے اور وہ فیس کریں گے شنز کے ناکمورا کو اسی ٹورنمنٹ کے فرس رون میں تو دوستو آپ کے حساب سے انٹر کانٹرینٹل چیمپینشپ کون جیتے گا کومنٹ کر کے مجھے زہو بتائیے گا اور دوستو آج کے فرائیڈ نائٹ سمیکڈون کے مینی ونڈ میں اوٹیس کا ساتھ دینے کے لیے یونیورسل چیمپین برونز سٹرومن آگئے اور ان دونوں نے مل کر دمیز اور جون موریسن کی ٹیم کو ہرا دیا اور دوستو پھر یہ دونوں سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور ایک سیکنڈ کے لیے ایسا لگا کہ اوٹیس ان کا منی ان دے بینک کانٹریکٹ سٹرومن پر کیش ان کرنے والے ہیں پر انہوں نے بعد میں ایسا دکھایا کہ وہ صرف مزاق کر رہے تھے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا اوٹیس ان کا منی ان دے بینک کانٹریکٹ سکسیسفولی کیش ان کر پاتے ہیں یا نہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستو ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بی